موسیقی موسیقی آپ نے عجیب و غریب پیر دیکھے ہوں گے نتنے عاملوں سے بھی پالا پڑا ہوگا ایک سے بڑھ کر ایک کرتب بھی نظر سے گزرا ہوگا اور حیرام کر دینے والے شوبتہ بازوں سے بھی سامنا ہوا ہوگا لیکن آج کے سرعام میں جس جالی پیرنی کے عملیات ہم آپ کو دکھائیں گے وہ آپ کے سر کو چکرا کر رکھ دیں گے اس پیرنی کا ہلیہ اس کا دم کرنے کا انوکھا ترین طریقہ اور پھر اس کے دم سے شفا پانے کے دعوے کرنے والے اس کے نام نہاد مرید آج کا سرعام آپ کو حیران بھی کرے گا اور پریشان بھی گوجرہ شہر کے نواح میں واقع بحاریہ کولونی میں عجیب و غریب ہلیے والی پیرنی اپنے ہلیے سے زیادہ عجیب و غریب طریقے سے لوگوں پر دم کرتی تھی جالی پیرنی اور اس کے عباش قسم کے حواری مل کر لوگوں کے چہروں پر سگرٹ کا دھوان پھینکتے مریضوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کے ناک میں جلتے ہوئے سگرٹ گھوسیڑے جاتے آنے والے سائلین کو نشہ آور انجیکشن لگائے جاتے جس کے نتیجے میں لوگ پر سکون محسوس کرتے اور اپنے وقتی سکون کو اس جالی پیرنی کے دھویں والے دم کی کرامت گردان تے گوجرہ کی اس جالی پیرنی نے مرد کا روپ دھار رکھا تھا اس کا کہنا تھا کہ اس کے پیر کی نظر کرم سے اکتالیس دن کے چلے کے بعد یہ عورت سے مرد بن گئی ہے پہلے اس کا نام نازنین کوسر تھا جبکہ اکتالیس دن کے چلے کے نتیجے میں مرد بننے کے بعد اس کا نام سجاد علی رکھ دیا گیا ہے اور سجاد علی پر گلاب شاہ نام کے ایک بزرگ کی حاضری ہوتی ہے اس جالی پیرنی کا شوہر بھی اب اس کا مرید بن گیا تھا اور اب وہ اپنی بیوی کے پیر دبایا کرتا تھا جالی پیرنی نے ٹیم سریام کی خفیہ ریکارڈنگز میں اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ وہ اب شادی کرنا چاہتی ہے یا وہ اب شادی کرنا چاہتا ہے اس جالی پیر یا جالی پیرنی کی جنس کیا تھی یہ اہم نہیں لیکن یہ جس طریقے سے اپنے پاس آنے والے مریضوں اور سائلین کو موت کے موں میں دھکیل رہی تھی یہ بات قابل اعتراض اور قابل گرفت تھی ٹیم سریام نے آج تک بڑے بڑے جالساز پیروں کو بینکاب کیا ہے طرح طرح کی شوب دے بازیوں اور کرتبوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے لیکن گوجرہ کی اس پیرنی کا سگرٹوں کے دھویں والا دم اپنی مثال آپ تھا آپ سب ذرا گوجل پر پیسیف سموکنگ سرچ کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی دوسرے کے موں اور پھیپڑوں سے نکلا ہوا سگرٹ کا دھوان سامنے والے کے لیے موت ثابت ہو سکتا ہے اور یہاں صرف یہ پیرنی نہیں بلکہ اس کے مشٹنڈے بھی لگاتار سگرٹوں کا دھوان مریضوں کے موں پر مارتے تھے ٹیم سریام تک جب گوجرہ کی اس دھویں والی پیرنی کی خبر پہنچی تو ہم نے اس کے دھوان دار دم کے بارے میں تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا اب تک ٹیم سریام نے جتنے جالی آملوں اور پیروں کو بینقاب کیا ان میں سگرٹ کے دھویں سے دم کرنے والی یہ پیرنی سب سے زیادہ عجیب و غریب تھی ٹیم سریام نے سب سے پہلے اپنی ایک نمائندہ اس دھویں والی پیرنی کے پاس بھیجی جبکہ اس نمائندہ کے ساتھ موجود ٹیم سریام کے باقی کارکنان مختلف زاویوں سے اس پیرنی کی خفیان ریکارڈنگ کر رہے تھے خود کو مرد ظاہر کرنے والی یہ جالی آملہ اپنے پاس آنے والے ہر مریض یا سائل کے مو پر سگرٹ کا دھویں مارتی لہٰذا ٹیم سریام کی خاتون نمائندہ کے چہرے پر بھی سگرٹ کا دھویں مارا جانے لگا موسیقی موسیقی صرف یہ جالی پیرنی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے ہٹے کٹے کارندے بھی ٹیم سریام کی خاتون نمائندہ کے چہرے پر سگرٹ کا دھویں مسلسل مار رہے تھے ہماری نمائندہ کے مو پر دم کے نام پر سگرٹ کا اتنا دھویں مارا جا رہا تھا کہ اس دھویں میں انسان کا سانس لینا بھی محال ہو جائے ایسی حالت میں کوئی جنات ہونے کی اداکاری کر بھی رہا ہو تو سگرٹ کے دھویں کے سامنے ہاتھ جوڑ لے کہ میرے جن نکل گئے ہیں سو بیچاری ہماری نمائندہ نے دھویں سے بے بس ہو کر بے ہوش ہونے کی اداکاری کرنے میں ہی آفیت جانی سگرٹ کے دھویں سے دم کرنے والی پیرنی اور اس کے بدماش نمائندوں نے بے ہوش ہونے کے باوجود ٹین سریعام کی کارکون پر سگرٹوں کا دھویں مارنا بند نہ کیا بلکہ دھویں کے ساتھ ساتھ جلتے ہوئے سگرٹوں کی راک خاتون کے ہاتھوں اور جسم کے مختلف حصوں پر گرانے لگے اس وقت تو حد ہی ہو گئی جب جالی پیرنی کے اصلی بدماش گھنڈے نے جلتا ہوا سگرٹ ہماری نمائندہ کے ناک میں گھسیڑنے کی کوشش کی جس پر مجبورن ہماری نمائندہ کو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنا پڑا جالی پیرنی کے اس دھندے میں اس کا پورا خاندان ملفز تھا بڑھتی ہوئی کمائی دیکھ کر اس کا شوہر بھی اس کا مرید بننے کی اداکاری کرنے لگا تھا اس کے ماں باپ بھی اس کے ناظنین کوسر سے گلاب شاہ بننے کی داستانیں سناتے تھے اور اس کی مارکیٹنگ کرنے والے جالی مریدوں نے بھی جھوٹ موٹ کے کئی قصے گھڑ رکھے تھے ٹین سریعام کے نمائندے نے اس پیرنی کے باپ سے بات کی تو اس نے بھی سگرٹوں کے دھوئے سے جنات کو جلانے کی گھڑی گھڑائی جھوٹی کرامتیں سنانا شروع کر دی سکار پھر کتنے عرصے تو کار رہے ہیں پہلے دربار شکریہ کسے تھے پہلے بچی سی کچھ بنا چاہتا ہے اچھا پھر شروع کرنے کی اچھا چهار جاند بانتا ہے لابد ہے گرد باش اٹھان تیر سورا گرد باش اٹھان گررد باش اٹھان چار منی رہا ہے گرد باش اٹھان اگر فرام گرد باش اٹھان اٹھان باش اٹھان گرد ان تیر اس وقت تیر دمکرا یہ بھكا ہوجود میں اصلا کرنا ہے 都ہ کا ہوں ہمانا کہ جو دی باش 기�نام کی آئی ہے یہ یہ واقعہ اللہ 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 everything hon پاکاری اللہ قلہ وہ موسلا ہے ہ جہش ہیں ہم ہو لہ ہم لی ٹیم سریام کے گوجرہ میں سٹے اور سگرٹ والی پیرنی کے آستانے پر آنے جانے کے دوران ٹیم سریام نے مختلف لوگوں پر سگرٹوں کے دھویں سے دم کیے جانے کے مناظر ریکارڈ کیے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پہلے سے ہی کسی مرض میں مبتلا مریض پر تین سے چار ڈبیاں سگرٹ پھوکے جاتے تھے اس مریض کے موں پر بھی تقریباً ستر سگرٹوں کا دھوہ مارا گیا اور دھویں کے ساتھ ساتھ تھپڑ بھی سگرٹ کے دھویں سے دم کرنے والی یہ پیرنی مرد ہے یا عورت اس جال ساز نے آخر تک یہ بات واضح نہیں کی ٹیم سریام کے نمائندوں کو چلے کے ذریعے اپنے عورت سے مرد بننے کی حیران کن تفصیلات بتاتے ہوئے اس نے انکشاف کیا کہ اسے بڑے مرشد کے ساتھ اکتالیس دن تک بند رکھا گیا تھا اور یہ ان کے فیض سے عورت سے مرد بن گئی حالانکہ اس نے بہت منع کیا لیکن اس کے مرشد اسے زبردستی فیض دینے پر بزد تھے میرے بچے نے کہا چینی دن پر بچے ہیں اور وہ ان کے اثر بڑے ہی چوک بجے ہیں جمیلیرے ہیں وہ حالانکہ اس کے مرد بن ورد بنوں کی بہت نے ہی چلے چھوٹے میرا سارا کا رکھ یہ ہے وہ کہتا ہے نہیں کہ اس کا حالانکہ اس کے دنہیں وہ انہیں بنا چھوٹے ہیں جیتے کہ انہوں نے تو آپ نے کہا چھوٹے ہیں جنبگی بچے کرے اس کے لئے بڑے مرد بن بیانگیاں نے نہیں کہ نیرے اپانے ساب سب تسروتھ ہوتی رنس درباشئی سرکارا نے وہ اپنے یہاں کامجی Within ہے میں بندہ چاتے اندر ان اس کرتے ہو جھنوا ایک چوانے چوانے کے سابقی chairman آ Celine نے وہاں کابلا لمحارنی مرکا ہے میں جب دن neatن目ہ ناظنین کوسر عرف سجاد علی عرف گلاب شاہ نے ٹیم سریعام کے نمائندوں کو یہ بھی بتایا کہ اس نے شناختی کارڈ میں جنس کی تبدیلی کی درخواست بھی دے رکھی ہے اور ڈاکٹر اس کا میڈیکل کر کے حیران بھی ہو چکا ہے حالانکہ پکڑے جانے پر وہ اپنے اس جھوٹ کا اعتراف کرنے والی تھی اپنے ہیڈی کارڈ واسکے وہ ڈاکٹر gekلvania ہے ستاران کر لیا کبھیiteit ماہ نے تکسtsτέ لائے میں یہاں لڑا پوریجیاں کر گیا میں نے کوئی دپریشن کران دی میں نے پناہ ہم مشکل بھائس دکھتا ہے بس وہ میرے پھر لئے ایڈی کارڈ سینا گیا دیکھتا ہے پھر میں ہوا بڑا بڑا مرکتا تھا اکنا انا سی تککہ میں ہے لڑک Kait اس نے متعدد مواقع پر ٹیم سریعام کے سامنے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ اب وہ ایک مرد کے طور پر شادی کرنے والی ہے یا شادی کرنے والا ہے اور شادی کرنے والا ہے آپ کو دینا کرنے والی پڑی پڑی ز snatchے kişi کت significa نیم موضوع ہے nit گو کہ student سگرٹ کے دھوئے سے دم کرنے والی اس جالی پیرنی کی حقیقت ہم پر آیاں ہو چکی تھی اور یوں بھی سائنسی اخلاقی معاشرتی اور مذہبی اعتبار سے سگرٹ کے دھوئے سے کیے جانے والے دم کی کوئی تک نہیں تھی ہر مذہب ہر مسلک ہر شریعت اور ہر طریقہ طریقت کے نزدیک سگرٹ کے دھوئے کا دم کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا بلکہ طبی اور سائنسی اعتبار سے کسی سائل یا مریض کے مو پر یوں ساٹھ سے ستر سگرٹوں کا دھوئے مارنا اس کے لیے موت کا پروانہ ثابت ہو سکتا تھا آپ گوگل پر یا کسی بھی اور ذریعے سے تحقیق کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سگرٹ کا وہ دھوئاں جو کسی کے پھیپڑوں یا مو سے ہو کر باہر نکلتا ہے وہ سامنے والوں کے لیے سگرٹ پینے والوں کی نسبت کئی گناہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اس عمل کو پیسیف سموکنگ کہا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں سامنے والا با آسانی کینسر اور دل کے محلک آرزے میں مبتلا ہو سکتا ہے حاملہ خواتین کے ہاں قبل از وقت مردہ بچوں کی پیدائش ہو سکتی ہے اور ایسے ماحول میں موجود بچوں کو دمے جیسی موزی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہے اس تمام تر تحقیق اور سگرٹ پیرنی کی خفیہ ریکارڈنگز کے ساتھ ہم گوجرہ کی بہاریہ کالونی پہنچے مقامی پولیس اور خواتین کانسٹیبلز کے ساتھ جب ہم سگرٹوں والی جالی پیرنی کے آستانے میں داخل ہوئے تو وہاں مرد اور خواتین کثیر تعداد میں موجود تھے جبکہ آستانے کے ایک ہجرے میں جالی پیرنی اپنے کارندوں کے ساتھ دم کے نام پر ایک خاتون کے چہرے پر سگرٹوں کا دھوان مارنے میں مشغول تھی پورا کمرہ سگرٹوں کے دھویں سے بھرا ہوا تھا موسیقا موسیقی کیا کر رہے ہوئے اسلام علیکم کیا آپ کا اس کو بند کر رہے ہیں کھولیں بٹا ایک ہوا نکلے کیا نام ہے آپ کا آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے نام پوچھا ہے نازنی نازنی نام ہے آپ کا خفیہ کیمرے کی ریکارڈنگ میں ٹیم سریام کے نمائندوں کے سامنے عورت سے مرد بننے کے چلے کی غداد سنانے والی یہ پیرنی اب یہ بات گول ہی کر گئی تھی نئی کہانی یہ تھی کہ وہ مرد نہیں بنی بلکہ اس پر گلاب شاہ نام کے ایک بزرگ کی حاضری ہوتی ہے آپ یہ بھی پر ؟ وہ جاتو جاتو رکڑ 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 ہو آپ کا جاتو رکڑیا جاتو رکڑ رکڑ کے پیل جاتو چھوڑ stair سجاد علی ہم تو کہتے ہیں کہ ہم رام کرتے ہیں سجاد علی جاتو رکڑا تو سرکار کی حاضری ہوتی نے کہا accepts جاتو میرا نام اور گلاب شاہ میرا نام second ہم نے کہا سرکار بلا ناظرین کو اثر یہ آپ کا پرسنل معامل ہے لیکن کیا آپ مرد ہیں یا آپ عورت ہیں چلو جو بھی ہوں بتا دیں تو اچھی بات نہیں میں بتا کہ آپ کو مخاطب کرنے مجھے آسانی ہوگی میں نے کیسے بلانا آپ کو مرد کیا کے بلانا یا عورت کیا کے بلانا چلو میں جو بھی ہوں آپ کو اس سے کیا بیٹا مجھے اس سے یہ ہے کہ میں نے آپ کو مخاطب کیسے کر رہا ہے تو آپ مخاطب کرنے آپ کیا کرنے مجھے بتایا ناظرین کس نے سکھایا ہے یہ طریقہ دم آپ کو ہم دم ہی کرتے ہیں کس چیز سے دم کرتے ہیں ہم نہیں مجھے کوئی dialat کس چیز سے دم کرتے ہیں دم کس چیز سے کرتے ہیں سکرٹ سے سکرٹ کی دھویں سے فرض کلی اس کو مسئلہ ہے ٹھیک ہے اچھا مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو رہا ٹھیک ہے ہم صرف دم کرتے ہیں ہم سب کو سکرٹ کا دم کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سگرٹ کی دم سے ہوتا کیا ہے اس کا اندازہ ہے آپ کو صرف اگر کوئی گوگل ان میں سے استعمال کرنے والا ہے اس کو کہیں کہ گوگل کرے اس کو کہتے ہیں پیسیف سموکنگ اس کے نتیجے میں کینسر اس کے نتیجے میں دل کے آرزے اس کے نتیجے میں خدا نہ خافتا اگر کوئی حاملہ خاتون ہو تو اس کا بچہ مراوہ پیدا ہوگا اس کے نتیجے میں جتنے بچے یہاں پر موجود ہیں ان کو دما ہو جائے گا آپ کو اندازہ ہے آپ کر کیا رہی ہے آپ پوچھنے سب چھے ٹھیک ہے اگر کوئی کہہ دے کہ میرے سے کوئی مسئلہ بانجے تو پھر میں چھوڑ دوں مجھے تو پتا مجھے تو پتا مجھے تو پتا مجھے تو پتا کہ فوری آن کریں گے تو بندہ پھوٹک کے مر جائے گا ایسا نہیں ہوگا بیماری اس کو آسکا آسکا ہمارے گی ایڈیا رگڑ رگڑ کے مرے گا آپ کی جہالت کی وجہ سے میری جہالت ہوتا اگر میں کسی کو اسے کو افراڈ کروں پیسے لو میں مسئلہ ہے جم کے نام پہ آپ اس کو سگرٹ کا دھوہ ہمارے ہیں آپ دونوں تو ادھر آنوں تو ادھر آنے ادھر آنے ادھر آنوں ادھر آنوں اہو ایک میٹر کیا نام ہے آپ کا ہلی رہن کیا نام آپ کا ہلی رہن یہ آپ دونوں مل 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 کر دھوہی مار رہے سر میں میری بات سونے پتا کیا بات میں تو کرتا ہوں ابہ جالی پیروں اور پیرنیوں کی ایسی بڑھکیں اور پڑھیں کس درجہ جھوٹ ہوتی ہیں آپ اسی بات سے اندازہ لگائیے کہ خفیہ کیمرے کی ریکارڈنگ میں یہ دھوکے باز شناختی کارڈ پر اپنی جنس تبدیل کروانے اور میڈیکل رپورٹ میں اپنے مرد ثابت ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی اور اب اس کا کہنا تھا کہ یہ خود مرد نہیں ہے بلکہ اس پر ایک مرد کی حاضری ہوتی ہے سگرٹ کے دھویں سے دم کرنے کے پیچھے ایک پوری نفسیاتی سائنس تھی مریض یا سائل کے چہرے پر اتنا دھویں مارا جاتا تھا کہ اس کا سانس لینا مشکل ہو جاتا اور اسی مشکل میں اسے مجبوراً یہ ماننا پڑتا کہ وہ ٹھیک ہے ہم نے یہی کام اس پیرنی کے ساتھ کر کے اس کا جن نکالنے کا کہا تو یہ گھبرا گئی ہے مریض یا سگرٹ کا دھویں موت نہیں ہے بھائی میری گانتے سگرٹ کا دھویں کیا ہے میں نے کہا بات ہوں موت تبات چوائے گی نا پہلے تو کسی نے بٹھا کے جنہوں مسلا ہے کوئی وہ آکے میں نے دام کراتے تیری سگرٹا جے سواد بدل جے تو کوڑوی ہو جے پھر تو کیکے کوڑوی ہو جے گی جنہی در مسلا نہیں آلے ہوئے گا سگرٹ پککی نہیں ہوئے گی سگرٹ کا تعلق کیا کرتی نوری کام ہے نوریجی ہے نوری کا سگرٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے مجھے بتا کیوں پہی سگرٹ یہ کسی نے جنات ہے تو سرنن اویدن نہیں سرنن سگرٹ کے دھویں سے جالے گے جلیں گے جنات نکلیں گے نہیں نکلیں گے کینسر داخل ہو جائے گا اس کے اندر کینسر تو کینسر جو ہے میں ایک منٹ میں عرقس کرتا ہوں جیسنا آپ دھویں آرستے ہیں اس کے اندر میرا طریقہ کا رہی ہے میں سگرٹ نہیں دم کرنے میں نے وہ آرڈر ہے میں نے ہکم ہے میں نے وہ آرڈر ہے کیوں کیس کی طرف سے آرڈ ہے دو سو نڈیل میں پر انتو میں نے فائدہ سلے اچھی فائدہ کیا نام ان کے پیروں کے پاس جاتے ہیں انہوں نے کافی سگرٹ کے ساتھ دم کرنا ہے انہوں نے ہکم دیتا نا سکارا بیاد کرنا ہے بھائی سگرٹ نہ دم کرنے لوگوں نے شفاہ مل دیا تو لوگ کیوں دینے نا دنیا ساری پاگل ہے آپ نے الگ ریسرٹ سینٹر بنایا ہے کہ سگرٹ کے دھویں کی ساتھ لوگ ٹھیک ہوا نشد ہو جاتے ہیں پوری دنیا متفق ہے اس باتے ہیں یہ پولیس کوالی بھی ہے کہ یہ کینسر ہے سیدھا سیدھا یہ دل کے آپ عرضے میں مبتلا کر رہے ہیں لوگوں کو حاملہ عورتوں کا آمار رہے ہیں بچوں کو دمے کے مرض 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 مبتلا کر رہے ہیں آپ کیا سستہ ہے اگر میں مجھے کون مر رہا ہے اور بی بی میں بہترین کر رہا ہوں کہ آپ کو بی بی کاؤں یا کیا گاؤں گا مجھے یہ تو ہوتا دیں چلو جو ہوتا دیں آپ نے لوگوں کیا بیفکوب بنایا ہے کہ میں مرمان کیا ہوں تو لوگوں کی ناں اسی جو آپ نے آپ کے بیٹھے ہیں تو چھو ہولی جاؤ گیا یہ یہ عجیب بات ہے اسی کو چھوٹ برنا ہے اس کا ہرون بیشنی ہولا کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں ہرون لے لے لیے تو میں کہا ہوں تو لوگوں کیا آپ ہوندے ہیں نا شفہ آبستے ہیں کہ ہرونلا کوئی جرم نہیں اسے روم بھیج کے لوگ کرو۔ بعنجے ہرون لے لینے گئے نا شفہ آنچ میں وہی کہہ رہے ہیں ہرونل کوئی میرے پاس میري روان لے لیا لیا جا ہے تمام اللہ میرے سوٹہ نا شفہ نا شفہ مجھے شفہ روان لے لیے لا لہے الرئی مجھے شفہ اللہ اڈرونا کافش了 لا لئے روان سبح اللہ تحصیل بھی دھ دور براقم آپ یہ سکرد کے دوئے ہیں اور سکرد بھی تھرڈ کراس کسیم کا سکرد آئی بھی چک کر رہا ہے یہ پہلی باری کیوں دیکھ رہا ہوں کس کے اندر کو ہیرے ہیں تو نہیں ہوتی سادی سکرد ہے میرے بھی جن نکالیں جہرہ کوئی مسئلہ آئے گا میرے کو آئیں گا ٹھیک ہے پانی لے کے آئیں گا اسی دام کر کے دا آئیں گے اس سکرد کے دوئے سے میں آپ کی جن نکال سکتا ہوں مسئلہ نہیں میں اللہ کیسے میں تو اٹھے جن کرتا ہوں کوئی سکرد پینے والے دو لوگ آجائیں میرے بانی کر رہے ہیں دو لوگ سکرد پینے والے آجائیں ایک سکرد پینے والا اور دو سکرد میرے بانی کر رہے ہیں ادھر آجاؤ دے جی اس طرح پیر پیرنی صاحبہ کرتی ہیں ساروں کو دم ساروں نے دعا مارا رہا ہے میں ان کے ناکے قریب لگے کھڑا تو میں دیکھتا ہوں کتنی دیر یہ برداشت کرتی ہیں اور ان کو کتنی شفاہ ملتی ہے اس سے لاؤ گرہ نہیں نہیں اس پیرنی کے حجرے کے کوڑے دان اور ملحقہ واش روم سے درجنوں کی تعداد میں نشہ آور انجیکشن بھی ملے پیرنی کی والدہ کے مطابق انہیں پتھوں کی تکلیف تھی سو یہ سارے انجیکشن انہوں نے خود لگائے تھے یہ کس کی اڈا ہے اسی جے اجتماع کرنا ہی تھی تو کس ادا کتا لگے ہاں جی کس ادا کتا لگے کس ادا کتا لگے کس ادا کتا لگے کیا نام ہے آپ کا ان کی کیا لگتی ہیں آپ ان کو سمجھاتی نہیں آپ کی کیا کام کر رہے ہیں کناہی رڑے ہو سارے نہیں اسی کتا لگے نہیں ہوئے گا اندہ تو ٹھیک ہے ایک منہ بیٹا ہے ایک منہ دکھتے ہیں یہ انجیکشن کون لگاتا ہے کس چیز کھائی ہے یہ تکاوٹ ہو جانی میرے پتھیان دردن دی نشہ کی انجیکشن ہے آپ کو بتایاں ایک خاتون کا اتنے سارے نشہ آور انجیکشن خود لگانا سمجھ سے باہر تھا یقینا یہ انجیکشن یہاں آنے والے سائلین کو کسی طریقے سے لگائے یا پلائے جاتے تھے جب ہی یہاں آنے والے خود کو پر سکون محسوس کرتے تھے نشہ بر انجیکشن اور جو یہاں پر لوگ آتے ہیں ان کو یہ سکون دلانے کے لیے وقتی طور پر جو ان کر رہا ہے اتنے زیادہ انجیکشن آپ ایک منہ دکھیں ایک منہ دکھیں ایک منہ دکھیں ادھرہاں ماجی ادھرہاں ادھرہاں ایک منہ دکھیں ایک منہ دکھیں بڑا ہاتھ ہو بیٹا ہے وہ نا وہ مگمائے کسی سے سر ایک منہ دکھیں ایک منہ دکھیں ایک منہ دکھیں ایک منہ دکھیں ماجی یہ سارے آپ ہی کے ہیں میرے مانی فرما دے نا میں آپ سے ریسپیکٹ سے بات کر رہا ہوں کوئی نیگ گبرانی کیا بات ہے اٹھرہاں اٹھاں اٹھاں آپ کو یہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں دی کہ آپ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں مرد کا روپ دھارنے والی سگرٹ پیرنی اپنے اس محلک طریقہ دم کا دفاع کر رہی تھی لیکن جب مقدمے کے اندراج کا سنا تو وہ اور اس کے ہواری بھیگی بلی بن گئے سگرٹ کے دھوئے سے دوسروں کے جن نکالنے کا دعوی کرنے والی پیرنی کے اپنے جن نکل گئے آپ یہ کہہ رہی ہو سگرٹ کا سواد بدل جانتا ہے پوری سائنس ہے جس میں جن ہوتے ہیں وہ کڑوی ہو جاتی سگرٹ ایسے ہی ہے اب یہ تھانے جا کے آپ صحابت کریں ایسے ہیں اسے ہیے ہیں میں مجبور ہوں میں نے اسے ہیں دوسرے تھی نے اسے ہیں اسبان مجبور ہوں تمہیں اسے ہی کلے دوسرے کیا اللہ ہونٹ اچھا ہونٹ جی ایسے ہیں بہتدام اس سے لوگ سکھایا اس لئے کے لئے لیکن اس لئے کم سے کم لازمان آپ پر پرچا ہے اس پر تو خدمہ بناتا ہے آپ کے اوپر پہلے تھا یہ ہوئی ہمیں شاکیہ کی سیرفس کے اندر جوینم نشاہ آگے پہلی بات ہے اس کو چیک کروائیں گے لے باٹری کروائیں گے دوسرا یہ انجیکشن سارے نشاور یہ تسلیم کر رہی ہیں کہ میں خود لگاتی ہوں ایک دن چاہے ایک دو تین چار پانچے لاندھی انجیکشن ایف پر آنے مہا باہر جانا کچھ سافت نہیں کرتے ہیں کسی سافن ہی کرتے ہیں انہوں کتنے سال سے سافن ہی ہوئی ہے سال سے نہیں ہوئی پانچ چھے دن نہیں چھے دن میں اپنے ایک دو تین چار پانچ دس انجیکشن لگائے چھے دن میں لگاتی میں پتھیاں دلان نہیں ہے مینوں کا پتہ نشید نہیں ہے دس انجیکشن چھے دن میں میں لائنے یہ سگرٹ کے دنوں سے بھی پانکی شباب آپ کی کوئی بخری سائنس ہے دنیا بر سے ان کے کسے نو مسئلہ ہے تو اسے آگے میں بیک ہے یا دس بندے دل ساڑی آئے انہوں کوئی مسئلہ نہیں چاہتے انہوں کا خدا نہیں پتہ لگیا کیوں کہ مسئلہ ہے کہ نہیں ایک چھے دنیا ریکارڈنگا کیتے ہیں سارے سارے بندے سے انہوں نے بڑا جناب فیض ہو گیا حاضری ہو رہی ہے سارے کچھ پتہ ہیں انہوں نے دا سارے پتہ نہیں لگیا بھی یہ میڈیا لگیا ایک دن خدا کے بندوں کہ انہوں نے پوچھی لب اوپڑے لکھے بندے کو لو کہ اس دھویں سے ہوتا کیا کیا ہے ایک سگرٹ سیدھا دھویں اس سے تین گناہ زیادہ نقصان دے اور آپ کے پاس بچے بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں یہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں پریننٹ خواتین بھی ہوتی ہیں اپنے مسئلے واسطے ہیں انہوں نے مسئلے حال نہیں آئے تسی خود پہنچلے جا کے ہیروننچی بھی کہے گا میں اپنا ہیرون لینڈ جاننا اپنا مسئلہ حال کرنا میرا مسئلہ حال کرنا تو پیر مل نہیں ہے انہوں کوئی نام انہوں نے اسی تھی کچھ کن دے ہی نہیں ایک دفعہ مفی مل جانا غلط منہوں نے معافی ہوتی ہیں میں کیا غلط ہوں معافی ہوتی ہوتی ہی جہاں بندہ کہے کہ میں غلط کر رہا ہوں میں کیا میں غلط ہوں یہ نہیں ماری یان دے اسی معافی میرے مزاتی کو نقصان بچایا ہے میرے مزاتی نقصان بچایا ہے میرے کوئی دشمنی آگئے میرا مسئلہ یہ ہے جو لوگ یہاں آ رہے ہیں آپ ان کو علاج کی بڑائی بیماری میں بتایا ہے اگر سنو گے بھی تجوہ سجاد شاہ صاحب یا ناظرین بی بی کیا کیا سمجھ کہ آپ سے عزم داری ہے چلو صحیح معاف کر دو بچے ہیں آپ کے کتنے ہیں دو سے بی بی کسی ہے کسی ہے کسی ہے کسی ہے کسی ہے پڑے لکھے کونوں بچے سے پوچھ لیجئے گا کہ جب اس کے سامنے جوہاں مار رہے ہوتے ہیں بچوں بھی ہوتا کیا ہے اپنے بچوں بھی بھی ظلم کر رہی ہیں لوگوں کے بچوں بھی بھی آپ سلم کر رہی ہیں اسلام صاحب یہ ان سے تحریری کروال ہے یہ بڑا خطرنا ہے یہ اٹھا دفدر سکت ہے ایک بندے سے مور دے مار دینے سے سگرٹ نہیں لانگے ہوں جی دم کر سکتے ہیں وہ تو دیکھو جی اللہ دے نا دے جو مرضی کو ہاں ضرورت دے نہیں لے رہے تو پڑو پڑے اللہ اللہ دو سے آپ کرو توڑی میر بننی ہے یہ ان سے تحریری کروال ہے جی یہ بڑا خطرنا کام ہے اور انجیکشنوں کی وضاحت ان سے لینے کہ یہ کیا ہے لکھ کے دے دیو توڑی میر بننی ہے اندر جالی پیرنی مرد ہونے کی اپنی کہانی کو جھوٹ تسلیم کر چکی تھی سگرٹ کے دھویں سے دم کو بھی ترک کرنے کا وعدہ کر لیا تھا لیکن باہر موجود اس کے اندھے پیروکار اسے اب بھی ایک مرد سرکار مان رہے تھے اور اب بھی اس کے فیض کے قائل تھے آپ کی جن نکال رہے تھے آپ نے یہی رہنے والی ہوئے ہیں ہاں جی ادھر کہیں اچھا تو کیا نام کیا آپ کا محمد اسمان کیا ایسی ہوئے آپ کو یہ باہر کی چیزیں ہوئے تو آپ کو انہوں نے دھویں شوہاں مارا رہا ہوا ہے ہاں اندام کی ہے کوئی ٹھیک واپس ہے ہاں انچاللہ بہت بہتر ہے بہت فرق ہے اچھا دھویں سے ٹھیک ہو گئے آپ جی انچاللہ آپ نے کچھ پڑھا ہوا ہے پر سکل گئے آپ میں ہاتے ہیں نہیں ہی жی مینط furniture PA کیا گروگل شخ evolved پہس دیکھیں گے آپ کی میں نے بہت دیکھا ہم وہ جگہ پہ گئے ہیں اور ہماری پی разمد سرکار کے پاس بھی جئے تھے وہ تیرا چکل گیا ہے تھے آپ کیا نہیں اچھا назад گاں سے بہت päہر ھی نہیں نکل سکتا تھا ایتنا مسئلہ خراب تھا یہ اب کافی بہتر ہے تو سرکار کے پاس آرہے ہیں اللہ کا شکر کافی فرق ہے سرکار کیا بتاتے آپ کو مرد ہیں اور عورت ہیں یہ بتائیں مرد ہیں مرد ہیں جی اجا تھپڑی شپڑی بیمارے ہیں آپ کو انہیں تھپڑی شپڑی بھی لگے آپ کو جو چیز ظاہری بات ہے تہنگ کرتے ہیں یہ آلے تو رہے ٹھیک ہے میرے بیٹے نوں پترس انسان ہو گیا پھر اپنے جی ٹھیک ہے پنڈی سیڈا 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 کے اپنے بیٹے نوں گیا ہیں انہوں میرا طلقے کیجے قرائدہ سارے رشتی میرا طلقے رشتی ہے میرا طلقے سانوکی تو رام نہیں آیا اسی میرا طلقے سیڈا مو سرکار اپنے کولو ساڑے بیٹے دیو نہیں سرکار دو 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 دپنگاں لاگ دیں گے نہ تینے تینے لاگ دیں گے نہ سرکار میرے بیٹے دیں گے مو سرکار دیں گے نہ مرید پنجاب سے زیادہ لگ جاتی ہیں دو 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 دبنیوں سے ایک دام ہوتا ہے مو سرکار اپنے کولو لائے مو سرکار خود بھی اپنی پادم نہیں زیادہ مو سرکار چاہذا مو سسوها پاک نہیں یہاں پس چلے جائد نور جب چیز حاضری ہوتی ہے تو وہ بھی تقریب ان کے پاس انڈا ہے وہ بھی مارتے ہیں مجھے ادھر بھی ڈنڈے ہیں مارے ہیں لیکن ادھر علاج ٹھیک نہیں ہوئے نہیں ادھر اتنی شخص نہیں ملی آپ کے لگتے ہیں کچھ تقریباً ماشاءاللہ ہون کلیئے لگا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بڑا پچھے دوڑے ہیں لیکن ماشاءاللہ ہون کلیئے لگا کوئی مسئلہ نہیں ہے